بسم اللہ الرحمن الرحیم بروزی اتوار دو بجے ہماری ریلی ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہماری مشاورت ہوگی کیپی کی قیادت سے اور ہم جگہ ریلی کا تعیون کریں گے کیونکہ رمضان ہے رمضان کے تناظر میں ایک ایسی اشارہ جو بادیوں نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے لیکن اگر اس حوالے سے کیپی کی قیادت کوئی اور روڈ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج سلام تک ہم کر لیں گے تمام ایم پی ایس سائیبان اور تمام ایمینیز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی یوت آئی ایل ایف سٹوڈنٹس ونگ وومن ونگ تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کی طور پر یاد کی جائے پنجاب سے جو دوست آباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہیں ریلی جو ہیں دو بجے شروع ہوگی کیپی کی تمام قیادت مرکزی قیادت چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے ہم خود اس میں موجود ہوں گے تمام ورکرز کو استعداہ ہے کہ دو بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے میرے اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نوا کی جو ازلائے اٹک ہیں اسلام آباد راولپنڈی جیلم میاں والی ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہیں اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے وجہ شروع ہوگا کتنے وجہ اختیام پذیر ہوگا پورا من ریلی ہوگی آپ سب کمر کس لیں اور ایک آخری بات چھے اپریل کو دس بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان طریق انصاف کا دیموشان جلسہ ہوگا یہی دعوت ہے پاکستان طریق انصاف کے ملک پر میں کارکنوں کو تمام سیاسی قائدین کو کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہمیں اسلام آباد آئی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا سٹیج کا تمام انتظامات ڈی جے کا بندوبست کریں گے کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں کارکن ہیں پاکستانی پنڈی اسلام آباد کے شہریہ اور پنجاب بر کے لوگ کیپی کے لوگ استعدائیں آئیں اور قیدی اٹھ سو چار کا ساتھ تھے قیدی اٹھ سو چار کی ریای اور منڈیٹ کی ریکووری کے لیے اب یہ تیزرہ ماتو ہمارا بن گیا ہے کہ چیک ہے آنریبل جج سہبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور اس لیٹر میں بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہیں جو پی ٹی آئی سپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں تو لہٰذا ان ایشیز پہ ہماری یہ دو انتجاج ہیں آپ سے شرکت کیلتے جائے اس میں وقلہ تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامنگیو اس کے بارے میں سردار لطیب کو سسا آپ کچھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضہ بھی کیا ہے کہ نو مائی کا جو اورکیسٹرڈ جو ایک بیانیاں بنایا گیا ہے اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشنل کمیشن ہو اور خدارہ پینتالیس سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حردل عزیز وزیر آزم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو نو مائی سے لے کر نو فروری پر آ کر فارم سینتالیس کے ذریعے ڈراما رچایا گیا ہے وہ بڑا بادے ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو اور جس کے خلاف ورنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے بجائے اس کے کہ امبیسیڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں داخل کرتا وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسیڈر برطا ہیترو ائرپورٹ پر رخصت کیا اور یہاں اسلام آباد کے ائرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانبادے کے کیسز کو کتنی صورت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریعت کر کے دودھ کا دولا ہوا قرار دے کے اور اس طرح سے سولہ مہینے کی اور اس کے بعد کیٹ ایکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری ریائیات مراہت فراہم کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے سو اس سازش کو بھی بے نکاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے اس پر پاکستان کی ساری باروں نے ساری بار کاؤنسلز نے اور ساری بار اسوسییشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی ایک اسی طرح کی وقلہ تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف نظام عدل کو اگر منحدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لار رہ جاتا ہے نہ آئین کی بالت دستی ہوتی ہے نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے تو اس لیے ان پر جس طرح سے چھے ججز نے اظہار کیا ہے یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان چھے ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے اور شوکت عزیز کا فیصلہ شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں ہمیں بھی تحفظ دیجئے گا انصاف دیجئے گا سو جج صاحبان وکلا جو ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے ہم ان کے محافظ بن کے ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے اور پاکستان کے سارے وکلا ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلا جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکہ دکھانے والے بھی خشوخہ ساکتی طرح بہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم انقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو اسی کو لے کر اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی ونڈیکیشن ہو گئی جو عمران خان کہتا تھا جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں وہ ان چھے ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر آٹھ سو چار نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان چھے ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے اور ویسے بھی آٹھ فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوحل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے عمران خان نہ باغی ہے عمران خان نہ مجرم ہے اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا ان چھے ججز نے تصدیق کر دی کمیشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ تیرہ کی تیرہ جو ہے یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہے ایک ایک لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرائے ہیں اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈیویجن کا نہیں ہے اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں ہاری ہے پی ٹی آئی جیتی ہے اور پی ایم ایل این کو جتایا گیا ہے لاہور کی میں خود لاہور سے منتخب ہوا ہوں لاہور کی ساری سیٹیں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیراعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیراعلا بنا دیا ہے اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کو دے دی گئی ہے اور پاکستان میں بھی پیٹرن یہی ہوا ہے سو اس کے جو ہے تمام یہ حطہ کرتے ہوئے ایک ایسی انشاءاللہ تحریک ادھرے گی جو پشاور سے ریلی سے شروع ہو کر اور وکلا تحریک چک جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سرخ رو ہوں گے اور انصاف بالا ہوگا